ہیلو دوستوں ویلکم بیک ٹو مائی کچن چوکا ہیون فرینڈز آج میں آپ کے لئے بلکل نئی ریسپی لے کر آئی ہوں شاید ہی آپ نے کبھی اسے کھایا ہوگا اور فرینڈز اگر آپ نے اسے کھایا ہے یا بنایا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے آپ نے اس کا کیا بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے تو فرینڈز آج کی یہ سپیشل ریسپی بنانے کے لئے میں نے یوز کیا ہے چنے کے ساکھ کا دوستوں یہ موسم ایسا ہے ہر ہی سبسیوں کی چیزیں آپ بنایئے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں ساتھی ساتھ ہیلتھی بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں تو چنے کے ساکھ کو میں نے ساف کر کے اچھی رنگ سے دو سے تین پانی سے دھو لیا پورا پانی اس کا ہٹا دیا میں نے اسے پلیٹ میں نکال لیا ہے جو بھی خراب پتیاں ہوں آپ نے ہٹا دیجئے تو فرینڈز اب میں اسے چوپر کی سایتہ سے باریک کٹ کر لوں گی چنہ کے ساکھ کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے اب میں اس میں بیسن ملا رہی ہوں فرینڈز میں نے چھ سے سات چمچ بیسن ملایا ہے دوستو آج ہم چنے کے ساکھ کے پکوڑے بنا رہے ہیں یا یوں کہیں کٹلٹ بنا رہے ہیں کافی ٹیسٹی ہوتے ہیں بہت جلدی بن بھی جاتے ہیں اب دیکھیں میں نے ڈالا ہے ایک چمچ گھسا ہوا ادرک اور میں نے ایک ہری میچ ڈالی ہے جسے میں نے باریک کٹ کیا ہوا ہے آدھا چمچ میں نے زیرہ ڈالا ہے اور آدھی ہی چمچ میں نے حلدی پاورڈر ڈالا ہے اس کے بعد میں آدھا چمچ گرم مسالہ ڈال رہی ہوں گرم مسالے کے بعد میں سواد کے نسان نمک کو ڈالوں گی چنہ ساکھ کے کٹلٹ کو اور بھی جیادہ اچھا فلیور دینے کے لیے میں نے تھوڑی سی اجوائن ڈالی ہے لگ بگ چوتھائی چمچ اور میں دو سے تین چٹکی ہینگ ڈال رہی ہوں ان دونوں ہی چیزوں سے فلیور بہت اچھا آتا ہے رنگ کے لیے میں تھوڑی سی کشمیری لال مجھ ڈال رہی ہوں کافی ہلکی تیخی ہوتی ہے اس لئے تھوڑا سا تیخہ پن بھی اس سے آئے گا اب میں نے ڈیڑھ پیاج کو باریک کٹ کر کے ڈالا ہے اب میں چھے سے سات چمچ پانی ڈالوں گی اور مکچر کو ملالوں گی فرینز ہمیں اس کا پیشٹ بنانا ہے بیٹر بالکل بھی نہیں بنانا ہے اس لئے پانی آپ بہت کم ڈالیں اور اگر آپ کو انداز نہ ہو تو تھوڑا تھوڑا مطلب ایک سے دو چمچ کر کے آپ پانی ڈالیں جس سے کی پانی زیادہ نہ ہو چلیے ہاتھوں کے ساہتہ سے اسے اچھے ڈنگ سے ملا دیتے ہیں اور اس کا ایک اچھا سا پیشٹ بنا لیتے ہیں دیکھئے فرینز اب میں اس میں برڈ کرمز کو ڈال رہی ہوں جس سے کی اس میں کٹلیٹس میں قرارہ پنائے گا دوستو اگر آپ کے پاس برڈ کرمز نہ ہو تو آپ چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا کرسپینس آتی ہے دوستو پیشٹ بن کر کے تیار ہے چلیے اب اسے کٹلیٹ کا شیپ دے لیتے ہیں اس سے پہلے میں نے ہتیلی میں دو مون تیل لیا تھوڑا سمینے پیشٹ لیا اسے گول شیپ دے لیتے ہیں دوستو کٹلیٹ کا سواد اور بھی زیادہ بڑھانے کے لیے میں نے انار کے دانے کا یوز کیا ہے میں نے ٹککی کے اندر انار کے دانے رکھیں اور میں اسے دبا کر کے اندر بند کر دیتی ہوں اب اسے گول کریے ہلکا سا پریس کریے چپٹہ آکار کا یہ ٹککی بن جائے گا فرنس کٹلیٹ کا یہ شیپ مجھے کافی پسند ہے اگر آپ چاہیں تو سلنڈر کا شیپ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی کٹلیٹ لے کافی اچھا لگتا ہے تو فرنس میں نے دیکھی انار کے دانے لیے اسے پریس کیا اور ٹککی کے اندر میں نے بند کر دیا فرنس اگر آپ چاہتے ہیں چنے کے ساکھ کا یہ پکوڑا یا کٹلیٹ بہت ہی جیادہ ٹیسٹی بنے تو آپ یہ انار کے دانے جرور اڈالیے گا تو دیکھیں فرنس سبھی ٹککی میں نے بنا لیے ہیں یعنی یہ کٹلیٹ بنا لیے ہیں اب اس کے بعد میں نے لیا ہے بڑڈ کرمز اور اس میں میں اسے کوٹ کر رہی ہوں اس سے یہ کافی کرسپی بنیں گے اگر آپ کے پاس یہ بڑڈ کرمز نہ ہو یا اگر آپ کو یہ بڑڈ کرم بنانا نہ آتا ہو تو چلیے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں آپ تازہ بڑڈ لیجئے اسے آپ مکسی میں چلائیے بڑڈ کرم بن کر کے تیار ہو جائے گا یا پھر اگر آپ کے پاس بڑڈ کرم نہ ہو تو آپ سوژی کا بھی یوز کر سکتے ہیں اوپر سے کوٹنگ کرنے کے لیے دوستو کٹلیٹ تو تیار ہو گئے اب چلیے میں انہیں تل لیتی ہوں میں نے پہلے سے ہی کڑھائی میں تیل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک اکر کے سبھی کٹلیٹس کو آپ تیل میں ڈال لیجئے دوستو اس سمیں ایک خاص دھیان دینے والی بات جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گی جب بھی آپ کٹلیٹس کو تیل میں ڈالیں تو تیل کا ٹمپریٹر بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کافی گرم تیل میں اگر آپ انہیں ڈالیں گے تو اوپر کا جو اس کی کوٹنگ ہے وہ تو گولڈن براؤن ہو جائے گی لیکن یہ اندر سے بلکل بھی نہیں پکیں گے کیونکہ ہم نے اسے بیسن کا یوز کیا ہے تو بیسن کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم تو لگتا ہے اس لئے آپ اسے میڈیم فلم پر ہی پکائیں چنا ساکھ کے ان پکوڑوں کو اوپر نیچے کرتے ہوئے کلچھی سے چلاتے ہوئے اچھے ڈنگ سے گولڈن زون کرتے ہوئے سیکھ لیجئے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو فٹا فٹ سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہاں کومنٹ کر کے مجھے جبور بتائیے یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی دوستو اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر آئے ہیں یہ ریسپی کو دیکھ رہے ہیں اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہاں گھنٹی کے بٹن کو دبا کر all پر کلک کر لیجئے جس سے میں جب بھی کوئی نئی ریسپی لے کر آؤں گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا دوستو اگر آپ فیس بک پر میرے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو پیس کو لائک جرور کیجئے گا اور اگر انسٹاگرام پر دیکھ رہے ہیں تو فالو بھی جرور کیجئے گا میں وہاں پر بھی نئی نئی ریسپیج ڈالتی رہتی ہوں آپ وہاں پر بھی انہیں انجوائے کر سکتے ہیں تو دیکھئے میں نے دوستو پلیٹنگ کتنے اچھے دنگ سے کری ہے چلیے میں دکھاتی ہوں میں نے کیسے پلیٹنگ کری ہے میں نے چنہ ساک کو ہی تھوڑا سا پلیٹ میں ڈال دیا ہے اس کے بعد میں کٹلیٹ کو رکھ رہی ہوں فرینڈس اس کے بعد میں سوس کو رکھوں گی اس کو رکھنے کے پہلے بھی میں نے کٹوری کے نیچے چنہ ساک کو رکھا اور میں نے سوس کی کٹوری کو رکھ دیا ہے تو دیکھئے فرینڈس یہ کتنی سندر لگ رہی ہے تو دوستو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کھانے کی پلیٹنگ آپ ہمیشہ بہت اچھے دنگ سے کریے اسے سجا کے پروسیے سب کو بہت اچھا لگتا ہے دیکھئے توڑ کر کے میں نے دکھایا کٹلیٹ میں اندر انار کے دانے کافی ٹیسٹی ہیں فرینڈس میرے گھر میں یہ کٹلیٹ سبھی کو بہت پسند آئے آپ بھی بنائیے اور مجھے اپنا فیڈبیک جرور دیجے کہ آپ کی یہ ریسپی کیسی بنی چلتی ہوں دوستو ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ میں تب تک لیے keep watching keep sharing stay healthy bye bye love you